پہاڑوں کی طرح قدوکامت رکھنے والی قوم عاد جنہوں نے عزیم سکومہ والی شہر کو عباد کیا تھا لیکن انہوں نے ایسی کون سی بدعمالیہ کی تھی جس کی وجہ سے ان پر عذابِ الہی نازل ہوا اس عذاب نے تاریخ کے سب سے طاقتور کون کو کس طرح تباہ و برپاعت کر دیا یہ وہ زمانہ تھا جب عزین طوفانوں سے لاب تھانگ چکی تھی اور نو علیہ السلام قشتی سے زمین پر اتر آئے تھے حضرت نو نے اپنے تین بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیئے تاکہ دنیا میں انسانی عبادی دوبارہ پھیلے حضرت نو کے بیٹے سام سرزمین عرب میں آ کر سخونت پذیر ہو گئے جہاں ان کی نسلوں میں اضافہ ہوا اور جزیر عرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئی سام کی نسل سے ایک تاکہ تور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام آدھ تھا آدھ اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقوں میں جا بسا اس علاقوں کو سہرائی آقاف کرتے تھے جہاں ریت کے بلند اور بڑے بڑے ٹھیلے تھے آدھ اپنی اولادوں کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گئے اور یہاں اس کی اولادوں میں تیرہ طبیلے آباد ہوئے یہ لوگ قومیں آدھ کہلائے جنہوں نے یہاں طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی اور تقریباً پندرہ سو برسوں تک یہاں آباد رہے انہوں نے اس بنجر سہرائب کو اپنے زور و بزو اور محنت و شکت سے سرسرس بنا دیا اور یہاں خوبصورت بستیاں بسائی قومیں آدھ دنیا کی سب سے لمبے اور طاقتور لوگ تھے ان کے طاقت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درخت کے جڑوں کو اپھار دیتے تھے وہ کبھی بوڑے نہیں ہوتے تھے ان میں ایک شخص ایک ہزار سال کی عمر پاتا تھا اور انہیں کبھی کوئی بیماری نہ ہوتی تھی قومیں آدھ کا زمانہ دو ہزار سال قبل مسیح مانا جاتا ہے انہوں نے آقاہ میں پہاڑوں کو کاٹ کر علیشان مہن بڑھائے تھے اور نمبے نمبے ستونوں کو تراش کر اپنی بسیوں کی عظمت کا ثبوت دیتے اس لیے ان کو ہزار ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے جس کا مرکز حضر موت کا علاقہ تھا قومیں آدھ کرجور کے باغات کے مالک تھے اور کھیتی باری کرنے والے تھے اور چٹان کاٹ کر بڑی بڑی نہرے جاری کی تھی اس قوم کو اگر اس دور کا سپر پاور کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کرتبی کی روایت کے مطابق حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ قومیں آدھ کے لمبے قد والے آدمی پانسو ضرر کا ہوتا تھا اور ان میں سب سے چھوٹے قد کا آدمی تین سو ضرر کا ہوتا تھا یاد رہے کہ ایک ضرر موجودہ پیمائش کے مطابق تقریباً ڈیڑھ فڑک کا بنتا ہے ان تمام نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود قومیں آدھ اللہ تعالی کے ناپرمان ثابت ہوئے اور دنیا کی مانو دولت اور طاقت و قوت نے انہیں سرکش بنا دیا لہٰذا طوفان نعم کے بعد قومیں آدھ ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفور شرط میں مبتلا ہو کر بتوں کے پجاری بن گئے ان کے تین مخصوص بت تھے جن کے نام حمود حب اور سمت تھے جن کی وہ پوجہ کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے شرط کے ساتھ بہت جل ہی یہ لوگ بیانت گنڑا ہی بے حیائی زنا اور فساد میں پڑ گئے اور بد اہمانیوں کے تمام حد کو پار کر دیا لہٰذا اللہ نے قوم آدھ میں سے ہی ایک نیک اور صالح بندے جن کا نام حود علیہ السلام تھا انہیں نبود عطا کی تاکہ اس بٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے حود علیہ السلام نے اہل آدھ کو اللہ تعالی کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شرق سے توبہ کرنے کی کلکین کی حضرت عود مسلسل پچاس سالوں تک اپنی قوم کو دین حق کی وعظ و نصیت فرماتے رہے قوم آج کے دو قبائل جن کا نام کلمان اور خلجان آ ان کے پاس قوم کی سرداری تھی انہوں نے حضرت عود کی سب سے زیادہ مقالفت کی اور اب کو تقلیخیں پہنچائی لیکن آخر کار قبیلہ خلجان دعوت حق پر دیبان لے آئے جبکہ باقی بارہ قبیلوں نے حضرت عود کا انکار کیا انہوں نے حضرت عود سے کہا کہ ہاں اپنے باپ دادا کا چلن ہرگز لا چھوڑیں گے وہ تکبر اور غرور میں ڈوب گئے اور انہوں نے اللہ تانف و نلکار کر کہا کہ اگر ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اسے لے آؤ لیازہ اب قوم آج پر عذاب کا فیصلہ کری تھا کئی دنوں تک کا کاہ ہوئے بارش نہ ہوئی چشمے افشارے اور نہرے خوشک ہو گئی اور ہر طرح سوخہ پڑھنے لگا کھیت کھلیاں برباد ہو گئی زمین بنجر ہو گئی آج کے لوگوں کے بڑے بڑے باغات سو گئے مویشی مرنے لگے یہاں تک کہ لوگ پانی کے لئے ترسنے لگے جب کھانے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے بین لیا چوہے اور مردار جنورک کو کھانے لگے لہٰذا ایک سیہا بادل منڈلاتا ہوا ایک آف کے علاقے کی طرف بڑھا جس سے ہر طرف انڈیرہ چھا گیا عود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اب قریب ہے حضرت عود اپنے ماننے والے پہ ساتھ لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف چھنگ دیئے جیسے ہی حضرت عود نے اعکاس حجرت فرمئی عذاب کی اپتدا ہو گئی کانے بادل مزید سیاح ہو گئی اور طفان برپا ہو گیا ایک تیز انڈی چلی جس سے سب کے دل دھیلا دیئے اس سخت آندی کے سامنے ہر چیز زمین بوس ہونے لگی ہوا کے جھوکوں سے قومیات کے عظیم سطور دھانے لگے اور ان کے بڑے بڑے محلات اور گر اوراک پر رکھ دئیے گئے ساٹھ ہاتھ کے قدعور افراد ان کے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے ہوا ان کے سروں کو اس زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے دماغ نکل کر روح پر لٹک جاتے تھے آندی کا یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی دارہ گھروں میں گھز گئی اللہ تعالی نے پیز آندی کے اس تیفان کو سات راتوں اور آٹھ دنوں تک مسلسل جاری رکھا اور اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت نظیر اور دل فرق بھو کرتا تھا سہرہ اور تباہ شدہ زمین میں بدل چکا تھا اگر اہل کتاب کی بات کی جائے تو ان کے کتابوں میں احقاف یا عرم کے متعلق کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتی البتہ اہدنام قدیم نے نیفیلیم نامی مخلوق کا ذکر ملتا ہے جس کا ترلیمہ پہن کتاب کے علماء کے مطابق انتہائی انچی کل آور لوگ ہے لہٰذا اہد موقع ہو کہ اول ٹیسٹیمنٹ میں جس نیفیلیم کا ذکر کیا گیا ہو وہ کمعاد ہی ہو بہرحال کمعاد کا وہ انہ کا اس طرح تباہ و برباد ہوا تھا کہ پھر ہزاروں سال تک تاریخ کے صفوں سے عاد اور ان کے علاقوں کا نام ہی بٹ گیا اور لوگ انہیں صرف ایک مت یا عربی لوگ کہانی سمجھ لے لگے لیکن ہزار سانوں بعد قرآن مجید میں قوم عاد اور احقاف کی تاریخ کو دوبارہ دھوہرائے گیا تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھے اگر موجنتہ دور کی بات کی جائے تو احقاف کا وہ انہ کا آج یمن اور اومان کے انہوں میں ڈھائی ڈاکس پیر ویل پر پھیلا ہے جہاں آج ریت کی سنسان ٹھینڈوں اور وحشت بہویرانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اس علاقے کی وحشت کی وجہ سے عرب اسے حضر بہت کہتے ہیں مقامی بدواؤں سے لے کر سیاہ اور مسافر تک کوئی بھی اس ریتیرے ریگستان کے قریب جانا پسند نہیں کرتا سال انیس سو تیس میں ایک بریٹش برٹن تھاؤنس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ حضر موت کیا ایکہ کہ اس علاقوں کو پار کرنے والے دنیا کا پہنا شخص بنے گا لہٰذا تھاؤنس نے مقامی بدواؤں کو ساتھ لے کر اور کے ذریعے اس علاقے کا سفر کیا تھا تھاؤنس نے لکھا ہے کہ اس سفر کے دوران حضر موت کے ایک علاقے سے گزرتے ہوئے اس نے ایک خندر نمو امارت دیکھی لہٰذا بدواؤں سے پوچھنے پر اسے پتا چلا کہ کسی زمانے میں اس جگہ ارم نامی ایک شہر ہوا کرتا تھا جس پر عذابِ الہی آیا تھا اگلے پینتیس سالوں تک کن علاقوں میں تحقیق جاری رہی اس تحقیقی ٹیم کے ایک شخص جس کا نام نکولاس کلیپ تھا اسے یہ یقین تھا کہ ان علاقوں میں کوئی گوشدہ شہر ضرور چھکا ہے لہٰذا تاریخ کے اس گوشدہ شہر کی تلاش میں اس نے پوری قوت لگا دی کلیپ نے دو دو ہزار سال قرآن یودانیوں کے بنے ہوئے نقشے ڈھونڈے لہٰذا اسے ٹولمی کا بڑھنا ہوا ایک نقشہ ملا جس میں ان علاقوں کو دکھایا گیا تھا اب کلیپ کو یقین تھا کہ وہ اپنی تحقیق صحیح مقام پر کر رہا ہے اپنی کوششوں اور سرکاری احدیداروں سے بہت منت و سماجت کے بعد آخر کارک لیپ کو سیٹلائٹ کی تصویر دے دی گئی جس میں آزر موت کے اس علاقے کے نیچے دبے دو ہزار سال قرآنی پلرز تاورز راستے اور ستون کے آثار ملے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان علاقوں میں کوئی قدیم سیولیزیشن ضرور عباد ہوا کرتی تھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سی ہوا تھی جسے قومیات کے اتنے قدعور اور دیوکامت دوکی دن کے کی طرح اڑ گئے اور ان کے عظیمشن ستون اور محلات تباہ ہو کر ریت کی طرف بکھر گئی جدید سائنس کی ہوا پر تحقیق شاید اس سوال کا جواب بن سکتا ہے دراصل سائنس دانو نے ونفورس کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا انہوں کے ہوا کی تیزی اور شدد علاقوں موسموں اور مقامات کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے ان میں سب سے کم فورس کی ہوا لیول زیرو کی ہوا ہے جو ہمارے سطح زمین پر موجود ہے جس میں ہم پتنگ اڑاتے ہیں یا پرنجے پرواز کرتے ہیں فورس فور کی ہوا ہوا کا وہ لیول ہے جو ایک کشتی کے بادوان کو آسانی سے ڈکھا دے سکتا ہے اسی طرح فورس کی ہر لیول کے ساتھ ہوا کی شدد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تحقیق کے مطابق ہمارے اس زمین کے مقابلے میں دوسرے سیاہو اور چلنے والی ہوا تیز ترین ہوتی ہے اگر اس کائنات میں سٹھ سے تیز چلنے والی ہوا کی بات کی جائے تو وہ جدید دیافت کے وطابق آئی جی آر نامی بلیک پول گیرلز چلنے والی ہوا ہے یہ ہوا ہے تین کروڑ بیس لا تینویٹر کی گنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے جو روشنی کے رفتار کا تقریباً تین فیصد حصہ ہے اس افتار سے چلنے والی ہوا میں شاید انسان کے قرون کی خونیت تک بکر جائیں گے ہوا کے اس اور سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قومیات پر آنے والا وہ تنفان کس قدر دل دھیلا دینے والا ساخت تھا جی تو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی بتائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی معزید معلوماتی ویڈیوز کا رتفیکشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کمنٹ سیکشن میں آمی لکھنا نہ بولیے گا